آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کے کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے سارا سال ہی روزے ہوں رمضان مبارک مقدس مہنہ ساری دنیا مسلمانوں کے لئے ذکر و فکر تسبح و تعلیل کثیر تلاوت و نوافیل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے اس مہنے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنی جسم و روح کے لئے تقویت کا سامان فرائم کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈال ہے اس حدیثے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کانے پینے سے نہیں رکھتا بلکہ روزہ دار کو فہشگوئی بےہدہ عمال لڑائی جگڑا اور گالی گلوچ سے پریس کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کیا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہے دے کہ میں روزہ سے ہوں اور وہ ایک بڑی اور ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ جا سکے گا کیونکہ ایک طرف اگر نیک عمال کرنا باعی سے عجر و ثواب ہے تو دوسری طرح برائی سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتیائم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ مجمعین سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے عارض کی جو شخص صحیح میں مال نہ ہو وہ مفلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمد کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة جیسے عمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر کوئی تحمت لگائے ہوگی کسی کا نحق مال کھایا ہو یا کسی کو نحق قتل کیا ہو اس کے نکیہ مسلم میں متقسیم کر دی جائے گی اور اگر اس کے تمام نکیہ ختم ہو جائے گی تو اس مسلم کے گناہ اس کے نام عمال میں ڈال دی جائیں گے اسی طرح روزے کے فضلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لئے سجا دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حرعین پر پھیل جاتی ہے پس وہ حرعین یہ دعا مانگتی ہے اے اللہ ہمارے لئے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہمارے انکے ٹنڈی ہو اور ہم سے ان کی انکے ٹنڈی ہو